اچھا آگے چلتے ہیں انٹروڈکشن آف ایترز ایترز جو ہے آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں ایتر گروس انکلوڈ آن آکسیجن ایٹم ڈیٹس باؤنڈ ٹو آلکائل گروپ یہ آپ کے پاس ایتر کے اندر ہوتا ہے کیا ہے کہ ایک آکسیجن ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے دو آلکائل گروپ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہوتی ہے سی او سی لنکی جو ہے یہ آپ کے پاس ایترز کے اندر موجود ہوتا ہے تو یہ کمپاؤنڈ جو ہے یہ آپ کے پاس ایتر نہیں ہے یہ آپ کے پاس ایتر ہے یہ جو فنکشنل گروپ ہے سی ڈبل بونڈ او یہ او اس فنکشنل گروپ کو بچہ آپ ایتر کہتے ہیں ایترز کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ کون سا فنکشنل گروپ ہونا چاہیے کاربن آکسیجن کاربن اس فنکشنل گروپ اگر آپ کے پاس ہے ان کمپاؤنڈز کو بچہ آپ کہتے ہیں ایترز ایترز کہتے ہیں جیسے یہ آپ کے پاس مزید اگزمپل لکھائی ہوئی ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ کاربن ہے اکسیجن ہے کاربن ہے یہ ایتر لنکیج ہے کاربن اکسیجن کاربن ایتر لنکیج ہے اکسیجن کاربن اکسیجن کاربن یہ آپ کے پاس جو ہے اگین ایتر لنکیج ہے سی او سی لنکیج جو ہے اس کو آپ ایتر لنکیج ایترز کہتے ہیں ایترز کی نیمنگ جو ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے سمجھنی ہے اس کو کومن نیم جو ہے وہ ایتھر کا کیسے دیتے ہیں پہلے ہم کومن نیم کے بارے میں پڑھیں گے پھر ہم جو ہے آئیو پیک نیم جو ہے وہ کیسے اسائن کرتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے تو کومن نیم یوز کیسے کرتے ہیں کہ نیم ایج آر گروپ ارینج دیم الفابیٹکلی اینڈ ویڈ ورڈ ایتھر یہ تین پوائنٹ سے آپ کے پاس سب سے پہلے جو ہے آپ ہر الکائل گروپ کو نام دیں اس اوکسیجن کی طرف دیکھیں اس اوکسیجن کی اس طرف جو ہے ایک کاربن ہے اس گروپ کو جو ہے بچہ آپ کہتے ہیں میتھائل یہاں پہ اگر آپ دیکھیں دو کاربن ہے اس گروپ کو آپ کہتے ہیں ایتھائل تو پہلا پوائنٹ تو آپ کے پاس یہ کہتا ہے اگر کومن نیم آپ نے دینے گے سیکنڈ پوائنٹ کہتا ہے کہ ارینج دیم الفابیٹکلی alphabetically جو ہے آپ نے نام لکھنا ہے alphabetically E پہلے آتا ہے تو Ethyl پھر Methyl اور N پہ آپ نے کیا لگا دینا ہے Ether لگا دینا ہے یہ common name میں لکھنے کا similarly آپ یہاں پہ دیکھیں یہ گروپ جو ہے آپ کے پاس Methyl ہے یہ آپ کے پاس کونسا گروپ ہے ترشری بیوٹائل گروپ ہے آپ کے پاس تو بیوٹائل پہلے آتا ہے Methyl کے M بعد میں آتا ہے تو ترشری بیوٹائل, Methyl, Ether جو ہے وہ اس compound کا نام ہوگی آپ کے پاس similarly جو ہے اس compound کا نام بتایا آپ مجھے common name جو ہے اس compound کا بتائیں جیسے یہ آپ کے پاس compound ہے اس compound کا نام بتائیں مجھے جلدی سے کہ اس compound کا نام جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے سب سے پہلے اس کو highlight کریں اس کو کیا کہیں گے پھر اس کو کیا کہیں گے اور end پہ جو ہے آپ نے Ether لگا دینا ہے تو اس compound کا نام کیا ہوگا بچے جلدی سے بتائیں ایک بچے نے بتایا Ethyl, Propyl, Ether زارہ نے بتایا باقی بتائیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے جلدی سے بتائیں Ethyl, Propyl, Ether ٹھیک ہے یا غلط ہے دو بچوں نے بتایا باقی بھی بتائیں جی سر Ethyl, Propyl, Ether Ethyl, Propyl, Ether دیکھیں یہاں پہ دیکھیں دو carbon ہے Ethyl ہو گیا آپ کے پاس یہ تین carbon ہے profile ہو گیا alphabetically یہ پہلے آتا ہے تو Ethyl لکھیں پھر profile لکھیں end پہ جو ہے آپ Ether لگا دیں تو common name جب آپ نے دینے ہی ترس کے تو common name جو ہے وہ آپ ایسے assign کریں گے اچھا IUPAC name اگر آپ نے assign کرنے IUPAC International Union of Pure and Applied کے مسیح کے حوالے سے اگر آپ نے نام assign کرنے ان کے rule ورول کیا کہتے ہیں The larger Alkyl group is the parent chain کہ جو آپ کے پاس Alkyl group جس میں chain larger ہوگی وہ آپ کے پاس کیا ہوگی وہ آپ کے پاس parent chain ہوگی آپ کے پاس غور سے دیکھیں آپ کے پاس اس compound کو دیکھیں یہ آپ کے پاس oxygen ہے یہاں پہ ورن ٹو three four five پانچ کاربن والا group موجود ہے یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے دو کاربن والا group موجود ہے آپ کے پاس یہاں پہ کاربن پانچ یہاں پہ کاربن دو ہیں پانچ کاربن والا جو ہے آپ کے پاس parent name ہوگا تو پانچ کاربن والی Alkyl کو بچہ آپ کہتے تھے parent name جو ہے پینتین ہوگی آپ کے پاس اگر پینتین تو اس کا کا مطلب ہے کہ اس group کو جو ہے آپ consider کریں گے یہاں پہ اس group کو جو ہے آپ کیا کریں گے سمار Alkyl group is the alcoxy substituent alcoxy substituent یہاں پہ دیکھیں بچہ دو کاربن ہے oxygen ہے تو دو کاربن والے alcoxy group کو آپ کہیں گے اتھاک سی اتھاک سی پینتین جو ہے ch3 اس compound کا iupac name جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو جلدی شاہ باش اگر ارفان بچے آپ چیٹ میں بتا دیں تو زیادہ بچے جو ہے اندازہ ہو جائے کہ سمجھ آرہی کہ نہیں آرہی بلکل ٹھیک ہے آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہاں اس پیرن چین میں دو کاربن ہے یہاں پہ ایک کاربن ہے تو دو کاربن مالی parent chain ہوگی یہ ایتھین آپ کے پاس parent name آگیا بچے اور یہاں پہ آپ کے پاس اس کو آپ کیا کریں گے میتھائل ہے تو اکسیجن لگا ہو ہے تو میتھاکسی آپ کے پاس جائے گا میتھاکسی تو میتھاکسی بونوں پڑھا دی ہیں یاد رکھنے بولنے نہیں آکسیجن کے اندر جو ہے بون اینگل کی حوالے سے دھوڑی سی ڈسکیشن ہم نے کرنی ہے آیا آپ آپ بتائیں مجھے سارے بتائیں پی پی ایسی میں آیا 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 ایکس میں آیا یا بائیس میں مجھے یاد نہیں ہی ہے ایتھر جو ہیں وہ کرتے ہیں کیا ایتھر کرتے ہیں ایتھر کرتے ہیں لیویس بیس بوت یا ایتھر جو ہیں کیسے ایکٹ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ لوگ لیویس بیس زارہ نے بتایا ویس نے لیویس بیس بھٹایا ہے. دو بچوں میں بتایا ہے. باقی بھی بتائیں. باقی لوگوں میں. آلکول کیسے ایکٹ کرتے ہیں. تو آلکول جو ہے بچہ آلکول میں بلکل شابہی سہی بتایا آپ لوگوں نے. سوری ای تھر جوہیں کٹ کرتے ہیں. دیکھیں آکسیجن ہے. آپ کے پاس ای ثرقہ اس جنرل فارمولا میں نے لکھ دیا ہے. اس جنرل فارمولا جو ہے ای تھر کیس میں آکسیجن ہے. آکسیجن کے پاس لان پیر آف الیکٹرون جو ہیں موجود ہیں اگر لون پیروف الیکٹرون موجود ہیں تو بچہ ایسا نیوکلیو فائل ایکٹ کرے گا تو ایترز جو ہیں ایسا نیوکلیو فائل یا ایسا لیویس بیس جو ہیں ایکٹ کرتی ہیں آپ کے پاس یاد رکھنے ہیں پی پی ایسی ملاس ٹائم ایم سی گوز آئے ہیں اچھا یہ بھی آئے ہے کہ ایتر کے اندر جو اکسیجن ہوتی ہے اس کی ہائیبریزیشن کیا ہوتی ہے بچہ ایس پی تری ہائیبریزیشن ہوتی ہے آپ کے پاس اب وارٹر میں جو اکسیجن ہے اس کی بھی ایس پی تری ہے الکول میں بھی ایس پی تری ہے اور آپ کے پاس یہ جو ایتر ہے اس میں اکسیجن ہیں سب میں جو اکسیجن اس کی جو آپ کے پاس ہائیبریزیشن ہے وہ ایس پی تری ہے بون اینگل کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکیشن دیکھ لیں آپ وارٹر جو ہے اس میں بون اینگل جو ہے آپ کے پاس ون زیرو فائیو ہے میتھانول تھوڑی سی بلکنس جو ہے بڑی ہے بون انگل تھوڑا سا بڑی ہے بلکی گروپ تھوڑے دور دور ہوں گے تو آپ یہ پڑھا یہ پڑھایا ہوگا میڈم نے ویسپر تیوری کے اندر کہ آپ جو ہے بلکی گروپ جو ہے لون پیر جو ہے جتنا دور دور ہوں گے دوسرے کے ساتھ تو ریپیلشن جو ہے وہ منیمم ہوگی آپ کے پاس سیم یہاں پہ آپ کے پاس یہ الکول میتھانول ہے آپ کے پاس بلکی گروپ لگایا تھوڑا سا بون انگل جو ہے وہ بڑھ جائے گا آپ کے پاس سیمیلرلی آپ ایتھر کے اندر جائیں دو بلکی گروپ لگا دی ہیں تو بون انگل جو ہے وہ آپ کے پاس بڑھ جائے گا تو کوششن آ سکتا ہے کہ بون انگل جو ہے وہ کس میں زیادہ ہوتا ہے الکول بارٹر میں زیادہ ہوتا ہے الکول میں زیادہ ہوتا ہے یا ایتھر میں زیادہ ہوتا ہے ایتھر میں زیادہ ہوتا ہے بلکی گروپ آگئے ہیں آپ کے پاس بلکہ گروپ میں جو ہے ریپیلشن ہوگی وہ کیا کریں گے ایک دوسرے پوری پل کریں گے بانڈینگل جو ہے بڑھ جائے گا آپ کے پاس کتنا ہو جائے گا ون ون ٹو جو ہے آپ کے پاس بانڈینگل ہو جائے نیکسٹ ہے آپ کے پاس الکول کے کیس میں بڑھایا ہائیڈروجن بانڈنگ کرتے ہیں ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے بوائلنگ پائنٹ ان کے ہائی ہوتے ہیں آپ کے پاس جو آپ کے پاس ایتھرز ہیں ایتھرز کے اندر ہائیڈوجین بانڈنگ پوسیبل نہیں ہے ہائیڈوجین بانڈنگ یہ نہیں کرتے ہائیڈوجین بانڈنگ اگر نہیں کرتے تو بوائلنگ پوائنٹ جو ہے ان کے کم ہوتے ہیں اگزمپل کے طور پر ایتھنول جو ہے ہائیڈوجین بانڈنگ اس میں ہوتی ہے بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہے کتنا ہے سیونٹی ایٹ ہے ڈائی میتھائل ایتھر بوائلنگ پوائنٹ کتنا ہے مائنس پچیس ڈگری سنٹیگریٹ ہے بہت ہی لو ہے آپ کے پاس پروپین آپ کے پاس الکین ہے اس کا اور بھی کم ہے مائنس پورٹی ٹو ڈگری سیلسیس آپ کے پاس بوائلنگ پوائنٹ تو بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ ایتھر کا گم ہوتا ہے یہ ولٹائل ہوتے ہیں رکھے رکھے جو ہے آپ کے پاس اڑ جاتے ہیں گلاس جیسے پیٹرول رکھے رکھے اڑ جاتا ہے بالکل اسی طرح یہ جو آپ کے پاس ایتھرز ہے یہ رکھے رکھے جو ہے آپ کے پاس اگر آپ کے پاس ایتھر یا آپ کے پاس ڈائی میتائل ایتھر ہے دو کاربن ہے چار کاربن ہو گئی ہیں چھے کاربن ہو گئی ہیں اس کے اندر اگر آپ کے پاس ایتھر کا جو سائز ہے وہ بڑھتا جائے گا تو بوائلنگ پوائنٹ آپ کے پاس بڑھتا جائے گا وجہ لنڈنڈی سپرسل فورسز ہیں آپ کے پاس نون پولر کمپاؤنڈ کے اندر جو فورسز ہوتی ہیں آپ کے پاس لنڈنڈی سپرسل فورسز ہوتی ہیں تو یہ جو آپ کے پاس ڈائی پروپائل ایتھر جو ہے آپ کے پاس اس کا بوائلنگ پوائنٹ سب سے زیادہ ہے نائنٹی ون ہے یہ پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے اچھا ایتھرز ہے وہ کومن کومن نیم کومن نیم ڈائی تھائل ایتھر ٹیٹرا ہائیڈرو فیوران کومن سولونٹ ہے ون فور ڈائی اوگزین کے سارے جو ہیں آپ کے پاس ایتھر ہے ریلیٹیول ایتھر کا بوائلنگ پوائنٹ کم ہوتا ہے ایزیلی ریمووڈ بائی ایوپریشن جو ہے اس سے آپ ایزیلی جو ہے ان کو ریمووڈ بھی کر سکتے ہیں اور دے آر فیرلی ان ری ایکٹیو ان کی ری ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کے پاس کم نیمتی ہے ری ایکشن آف ایتھر بڑا ہی ایمپورٹنٹ ری ایکشن تھوڑا سمجھنے ہیں اس ری ایکشن کو آپ نے ایتھر میں اگر سب سے ایمپورٹنٹ کوئی چیز ہے تو وہ یہ ری ایکشن ہے آپ کے پاس ویلیم سن ایتھر سنٹیسس ویلیم سن ایتھر سنٹیسس is a viable approach for many asymmetrical ایتھر اگر آپ نے asymmetrical ایتھر بنانی ہے تو آپ جو ہے ویلیم سن ایتھر سنٹیسس کی مدد سے بنا سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں یہ آپ کے پاس الکوہل ہے الکوہل کا ری ایکشن آپ سب سے پہلے کرائیں بیس کے ساتھ سوڈیم ہائیڈرائیڈ سبسٹیٹویشن دیکشن کے اندر بتایا سٹرونگ بیس ہے سٹرونگ بیس ہے الکوہل کے اندر یہ جو ہائیڈروجن ہے آپ کے پاس یہ ایسی ڈک ہے یہ ہائیڈروجن ایسی ڈک ہے اور سوڈیم ہائیڈرائیڈ جو ہے وہ آپ کے پاس بیس ہے تو سوڈیم ہائیڈرائیڈ آپ کے پاس بیس ہے تو بیس کہاں ٹیک کرتی ہے پروٹون پر اٹیک کرتی ہے یہ ہی ہائیڈوجن گیس بنے گی یہ بونڈ جو ہے یہاں سے آکسیجن پر شیفت ہوگا کیا بنے گا آپ کے پاس الک آکسائیڈ سوڈیم الک آکسائیڈ جو ہے یہ آپ کے پاس بنے گا فرسٹ سٹیپ کے اندر فرسٹ سٹیپ ہائیڈرائیڈ آئین فنکشن ایز آبیس انڈی پروٹونیٹ دا الکوہل تو آپ کے پاس کیا چیز بن رہی ہے آپ کے پاس الک آکسائیڈ بن رہا ہے سیکنڈ سٹیپ کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ کنڈیشن ہے ویلیم سن ایتھر سنتیسس کی یاد رکھنا ہے کہ یہ جو آپ الکائل ہیلائیڈ یوز کریں گے سٹیپ نمبر ٹو کے اندر یہ الکائل ہیلائیڈ یا تو میتھائل ہیلائیڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس یا آپ کے پاس کوئی بھی پرائیمری الکائل ہیلائیڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے سیکنڈری الکائل ہیلائیڈ یہاں پہ یوز کریں گے تو ایتھر نہیں بنے گی ترشری الکائل ہیلائیڈ یہاں پہ یوز کریں گے تو ایتھر نہیں بنے گی یہ یاد رکھنا ہے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ویلیم سن ایتھر سنتیسس اگر کرنی ہے آپ نے ایتھر اگر آپ نے بنانی ہے الکول سے پہلے سٹیپ میں تو بیس ڈال دی سوڈیم ہائیڈرائیڈ ڈال دی آپ نے سیکنڈ سٹیپ کے اندر جو الکائل ہیلائیڈ آپ نے یوز کرنا ہے وہ پرائیمری یوز کریں گے سیکنڈری یوز کریں گے ترشری یوز کریں گے تو الکین بنتی ہے الکین ایزا پروڈکٹ بنتی ہے سبسٹیٹوشن نہیں ہوتی الیمینیشن جاتی ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس نے لکھا ہوئے کہ الک اوکسائیڈ ہے آپ اس کمپاؤنڈ کا ریکشن جیسے آپ میتھائل ہیلائیڈ کے ساتھ کرا رہے ہیں میتھائل ہیلائیڈ میں دیکھیں میتھائل ہیلائیڈ سی ایچ تری ایکس اس کمپاؤنڈ میں یہ والی جو کاربن یہ الیکٹروفیلک ہے ہیلوجن کی الیکٹرو نیگٹیوٹی زیادہ ہے تو ہیلوجن کے اوپر پارشن نیگٹیو چاہ جائے گا اس کمپاؤنڈ میں اکسیجن ایزا نیوکلیفائل ایکٹر یہ یہاں پہ اٹیک کرے گی یہاں سے یہ جو ہے آپ کے پاس نکل جائے گا کیا پروڈکٹ بنے گا آپ کے پاس یہ جو پروڈکٹ ہے ایتھر جو ہے یہ آپ کے پاس بن جائے گا ایک اور ایم سے یوز آتا ہے کہ ویلیم سن ایتھر سنتیسز فالو which ٹائپ آف رییکشن ایس این ون کو فالو کرتی ہے ایس این ٹو کو فالو کرتی ہے ای ون کو فالو کرتی ہے ای ٹو کو فالو کرتی ہے تو ایس این ٹو رییکشن کو جو ہے ویلیم سن ایتھر سنتیسز فالو کرتی ہے کیوں کیونکہ الکائل ہیلائیڈ جو ہے وہ آپ یوز کر رہے ہیں پرائیمری الکائل ہیلائیڈ پرائیمری الکائل ہیلائیڈ بتایا ہے سن ٹو ریکشن فیوری بلی دیتا ہے سن ون جو ہے وہ نہیں دیتا ہے اس کے حوالے سے مہربان نہیں کر گیا اگر ویلیم سن ایتا سنتیس کے حوالے سے پیپر میں کوئی کوئی کوئیشن آئے تو سہولت نہ کیجئے گا کہ میری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی یہاں پہ مزید جو ہے آپ کو لکھا ہوا ہے سن سن ٹو سبسٹویشن ری ایکشن it will work with unhindered الکائل ہیلائیڈ پرائیمری یا میتھائل ہیلائیڈ کے ساتھ کام کرے گا سیکنڈری کے ساتھ کام نہیں کرے گا مثال لے دیئے آپ کو سامنے الکول چاہے کوئی بھی لے لیں پرائیمری لے لیں سیکنڈری لے لیں ترشری لے لیں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا امپیکٹ کہاں ہوگا امپیکٹ صرف وہ صرف یہاں پہ ہوگا اچھا صوریم ہائیڈائیڈ لیا صوریم ہائیڈائیڈ کیا کرے گا ڈیپ پروٹونیڈ کرے گا کیا بناے گا آپ کے پاس یہ او نیگیٹو جو ہے صوریم الک آکسائیڈ جو ہے یہ بنائے گا فرسٹ ٹیپ کے اندر سیکنڈ ٹیپ کے اندر آپ نے کیا یوز کیا ہے میتھائل آئیوڈائیڈ جو ہے وہ یوز کیا ہے یہاں پہ یہ اٹیک کرے گا میتھائل کے اوپر آئیوڈین باگ جائے گا آپ کے پاس ایتھر جو ہے وہ آپ کے پاس بن جائے گی اچھا یہ آپ کے پاس الکول ہے پرائیمری الکول ہے آپ نے کیا یوز کیا سوڈیم ہائیڈرائیڈ آپ نے یوز کیا کیا بنا آپ کے پاس سی ایچ تھری او نیگیٹیو بنا آپ کے پاس یہ اکسائیڈ بنا آپ کے پاس سوڈیم میتھ اکسائیڈ بنا آپ کے پاس اچھا سیکنڈ سٹپ میں آپ اس کا ریکشن اگر آپ کرائیں گے اس کمپاؤنڈ کے ساتھ جو کہ آپ کے پاس ہے ترشری الکائل ہیلائیڈ ہے آپ کے پاس یہ کمپاؤنڈ ہے آپ کے پاس اب دیکھیں یہ آپ کے پاس نیوکلیو فائل ہے اس نے اس کاربن کے اوپر اٹیک کرنا ہے یہ والی کاربن جو ہے آپ کے پاس یہ جو سنٹرل کاربن ہے یہ کاربن جو ہے الیکٹرو فیلیک ہے کیونکہ آئیوڈین کے ساتھ کنیکٹ ہے آئیوڈین کے الیکٹرو نیگٹیویٹی زیادہ ہے اس کاربن نے جو ہے اس آکسیجن اٹیک کرنا ہے اس کاربن کے اوپر لیکن اس آکسیجن اس کاربن پہ اوپر اٹیک نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی یہ ملکی گروپ جو ہے یہ آپ کے پاس موجود ہے یہ سٹیریک کلاوڈنگ جو ہے کریں گے سٹیریک ہنڈرنس پروڈیوز کریں گے اس نیوکلیو فائل کا اس آپسیجن کا اس والی کاربن پہ اٹیک یا اپروش مشکل ہے تو کیا ہوتا ہے اس کیس میں سبسٹیوشن نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے الیمینیشن ہوتی ہے الیمینیشن کیسے ہوتی ہے کہ بیٹا ہائیڈروجن یہ جو او نیگیٹیو ہے یہ اس بیٹا ہائیڈروجن پہ اٹیک کرتا ہے یہ بونڈ یہاں سے یہاں جاتا ہے آئیوڈین چھٹی کر جاتا ہے پروڈکٹ جو بنے گا آپ کے پاس وہ یہ الکین ایز آ پروڈکٹ بنے گی ٹو میتھائل ون پروپین جو ہے وہ ایز آ پروڈکٹ بنے گی آپ کے پاس کسی کے ذہن میں کوئی سوال ویلیمسن ایتر سنتیس کے حوالے سے ہے تو بتائیں اگر نہیں ہے تو پھر ہوں گا عرفان بچے کوئی سوال زارہ بچے طیبہ رفیہ کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے ایتر سنتیس کے حوالے سے تو آپ پہنچیں اگر نہیں ہے تو ہم آگے میں اتر بڑا ہی بیسک سا جو ہے یہ ریکشن تھا لیکن ایمپورٹنٹ ہے کافی ایمپورٹنٹ ہے ایتر میں اگر کچھ ایمپورٹنٹ ہے تو صرف یہ ریکشن سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس میں غلطی نہیں کرنی وہ آپ کو ریکشن بھی دے سکتا ہے آپ کو ایسے بھی دے سکتا ہے کسی حوالے سے وہ پہنچ سکتا ہے تو اس میں غلطی نہیں کریں اچھا نیکسٹ الکول اور ایتر الکول جو ہے اب ریکشنز کی طرف خلوزہ جا رہے ہیں الکول اور ایتر کی ریکشنز میں دیکھیں الکول کے ہم نے پڑا او ایچ بیڈ لیونگ گروپ ہے یہاں پہ یہ جو او آر ہے آپ کے پاس یہ بھی بیڈ لیونگ گروپ ہے الکول اور ایتر مست بی ایکٹیویٹیڈ بیفور کمپاؤنڈ کین ری ایکٹ آپ کیا کریں گے الکول کی کیس میں میں نے پڑایا الکول او ایچ جو ہے بیڈ لیونگ گروپ ہے اس کو آپ نے گوڈ لیونگ گروپ کے اندر کنورٹ کرنا ہے تو ایرفان کیسے گوڈ لیونگ گروپ کے اندر کنورٹ کریں گے او ایچ کو ہاں بھئی ایرفان او ایچ جو ہے بیڈ لیونگ گروپ ہے گوڈ لیونگ گروپ کے اندر کنورٹ کرنا ہے تو کیا کریں اس میں کیا ڈالیں گے گوڑ لیونگ گروپ کے اندر کنوٹ ہو جائے ہوئے چاہ باش نہیں آرہا مائن میں نہیں آرہا کوئی آرہا ہو الکول کے ریکشن پڑے لاس لیکچر نہیں لیا جا کے لاس لیکچر نہیں سنا سلائٹ نہیں دیکھی اتنے سارے ریکشن پڑے ہم نے الکول کے شاہ باش تو سائل کلورائیڈ یوز کر لو بچہ اس میں تو سائل کلورائیڈ اس کے اندر کوئی بھی اسڈ ڈال دو روٹس یا اس کے اندر کوئی بھی ایسڈ ڈال دو اسڈ کوئی بھی ڈال دو اسئی سیڈ ڈال دو کوئی بھی اسڈ آپ اس میں ڈالو گے کس میں کنبرٹ ہو جائے گا آر او ایچ ڈو واتھر بن جائے گا گوڈ ڈیونگ گروپ کرنا ہے جب vanilla ہے جو ہے matt جو ہے bad ڈال کیوں گروپ ہے گوڈ ڈعم گروپ بن جائے گا یا سائل کورائی ڈال دو گوڑ لیونگ گروپ بن جائے گی کیونکہ یہ بیڈ لیونگ گروپ ہے ریاکشن تب ہوگا نا جب اس کو آپ بھگاؤ گے یہاں سے بھگانے کے لیے جو ہے آپ یہاں تو پروٹونیشن کریں یا تو سائل کورائی ڈیوز کریں اسی لیے یہاں پہ لکھا الکول اور ایتھر مست بی ایکٹیویٹیڈ بیفور دا کمپاؤنڈ کے اندرے ہیں ان کو جو ہے آپ پہلے ایکٹیویٹ کریں گے پھر ریاکشن ہوگا آپ کے پاس جیسے الکول یہ آپ کے پاس ایتھر ہے ایتھر کو بھی آپ نے ایکٹیویٹ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ پروٹونیشن سے کر سکتے ہیں ایتھر کے اندر جیسے آپ ہائیڈروژن آئوڈائیڈ اگر آپ اس ایتھر کے اندر ڈالیں اس ایتھر کے اندر ہائیڈروژن آئوڈائیڈ ڈالیں آپ سب لوگوں نے بتایا کہ سر ایتھر جو ہیں ایتھر لیویس بیس ایکٹ کرتی ہیں مین ایتھر نیوکلیو فائل کے طور پر ایکٹ کرتی ہیں اکسیجن نیوکلیو فائل ہے اس ہائیڈروژن آئوڈائیڈ کی اندر الیکٹرو فائل کیا ہے آپ کے پاس یہ ہائیڈروژن ہے اٹیک آپ نے کرنا ہے یہ نیوکلیو فائل ہے یہ الیکٹرو فائل ہے یہاں پہ اٹیک ہوا ایتھر ازرڈ یہ بونٹ پوڑی گیا کیا چیز بنی ہے آپ کے پاس یہ کمپاؤنڈ بن گیا آکسیجن کے اوپر کیا چیز بنی ہے آپ کے پاس یہ آر یہ او یہ آر اس آکسیجن کے اوپر کیا آگے اٹیچ ہو گیا ہائیڈوجن اب آکسیجن تین پاؤنڈ تو نہیں بناتا نا اب کیا چارج جائے گا پوزیٹیو چارج جائے گا نیکسٹ اپ میں آپ کیا کر رہے ہیں آئی نیگیٹیو جو یہاں سے نکلا آپ کے پاس آئی نیگیٹیو ایزا نیوکلیو فائل کے دور پہ ایکٹ کرے گا اس کاربن پہ ایکٹ کرے گا اور یہ جو گوڑ لیونگ گروپ ہے آپ کے پاس یہ چھٹی کر جائے گا یہ آپ کے پاس الکائل آئیوڈائیڈ بن جائے گا اور الکوہل جو ہے یہ آپ کے پاس بن جائے گا ایتھر کے لیے ایتھرز کو جو اگر آپ نے گوڑ لیونگ گروپ بنانا ہے تو آپ ایسڈ جو ہے وہ یوز کریں گے الکوہل کے لیے تو ہم نے کافی سارے کیس پڑے آپ جو ہے الکوہل کو جو ہے گوڑ لیونگ گروپ کے اندر کنورٹ کرنا ہے ایسیڈ یوز کر لو توسائل کلورائیڈ یوز کر لو تھائیو نائل کلورائیڈ یوز کر لو پاس فرسٹرائی کلورائیڈ یوز کر لو یہ سارے جو تھے آپ کے پاس الکول کو ایکٹیویٹ کر رہے تھے لیکن ایتر کو اگر آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے تو آپ کوئی ایسیڈ اس کے اندر ڈال دو آپ کے پاس گوڑ لیونگ گروپ بنے گا نیکس ٹیپ میں جو ہے آپ ریکشن اپنا پروسیڈ کرنا ہے مثال کے طور پر یہ ایسیمپل دکھائی ہوئی ہے یہ ایتر ہے آپ کے پاس ایچ آئی آپ اس میں ڈال رہے ہیں پہلے پروٹونیشن ہوگی یہ آپ کے پاس کمپاؤنڈ بن گیا اچھا یہ کمپاؤنڈ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ میکنیزم اگر آپ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ جو کمپاؤنڈ اچھا میں بلکہ یہاں پہ سمجھانے ہی کچھ کرتا ہوں یہ سی ایچ تری ہے یہ سی ایچ تری ہے آپ کے پاس یہ سی ایچ تری ہے یہ اکسیجن ہے یہ ایچ ہے آپ کے پاس یہ سی ایچ تری ہے یہ کمپاؤنڈ جو ہے آپ کے پاس بنایا ہے فرس ٹیپ کے اندر اچھا سیکنڈ سٹیپ کے اندر جو مسٹیک آپ لوگ کریں گے سارے وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنی وہ مسٹیک آپ دیکھیں اب آپ کہیں گے سر اس میتھائل کو اگر میں اس اس کو یہاں سے اگر یہاں پہ توڑوں ایسے توڑوں تب بھی یہ کمپاؤنڈ میرے پاس کیا بنے گا یہاں پہ یہ CH3 یہ CH3 یہ CH3 یہ OH یہاں سے ٹرشری بیوٹرنول بن گیا اور یہاں سے کیا بنے گا میرے پاس CH3 positive اگر میں اس سائٹ سے توڑ رہا ہوں اس سائٹ سے توڑ رہا ہوں تو میرے پاس یہ بنے گا اگر میں اس سائٹ سے توڑ ہوں اس سائٹ سے جو اس گروپ کو نکال دیں میرے پاس کیا بنے گا یہ کاربن یہ CH3 یہ CH3 یہاں پہ یہ CH3 اس کاربن پہ positive charge آیا اور پلس کیا بنے گا آپ کے پاس سی ایچ تھری او ایچ بنے گا آپ کے پاس انٹرمیڈیئر جو بنے گا اچھا کون سا جو طریقہ کار ہے میرے پاس ٹھیک ہے ریڈ والا ٹھیک ہے یا بلو والا ٹھیک ہے کون بتائے گا اور کیوں ٹھیک ہے سر ریڈ ٹھیک ہو گا اس میں ترچری کاربو گٹران فرمیشن ہو رہی ہے نا باش ترچری کاربو گٹران آپ نے اس سائٹ سے جو ہے لیونگ گروپ کو بگانا ہے جہاں سے سٹیبل کاربو گٹران ریڈ والا ٹھیک ہے کیونکہ ترچری کاربو گٹران بن رہا ہے یہاں پہ پرائیمری کاربو گٹران بن رہا تھا اس کا مطلب ہے ترچری کاربو گٹران بنے گا نیکسٹ اپ میں نیوگلیو فائل جو ہے اٹیک کرے گا اور آپ کے پاس جو فائنل پروڈکٹ ہے وہ آپ کے پاس بن جائے گا ہاں ریڈ کے ساتھ بلکل ایسی ہے اور ایسے اچھے مزید اگزمپل لی ہوئی ہیں یہ آپ کو مل جائیں گی سلائیڈز یہ آپ نے دیکھ لینا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایک سٹیرک ہنڈرنس جو ہے سر لیکن ریڈ کے کیس میں سٹیرک ہنڈرنس نہیں آئے گی نہیں بچا اسٹیرک ہنڈرنس اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ رییکشن جو ہے وہ آپ کے پاس ایس این ون ہو رہا ہے ایس این ٹو نہیں ہو رہا میں دوبارہ دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس جب یہ کمپاؤنڈ کو نکلا ہ او اچ ڈو یہاں سے نکلا ایک ترشیری کاربو کے ٹائن بنا آپ کے پاس ترشیری کاربو کے ٹائن بنا ایک سین ون ریکشن اگر آپ کو یاد ہو ترشیری الکائل ہیلائیڈ یوز کر دیتے ترشیری الکائل ہیلائیڈ جو ہے پہلے لیونگ گروپ کو بگا کے ترشیری کاربو کے ٹائن دیتے تھا پھر جو ہے نیکسٹ اپ کے اندر آپ کا جو نیوکلیو فائل ہے وہ اٹیک کرتا تو یہاں پہ آپ دیکھیں ترشیری ایپ اوکسائیڈ کس کو کہتے ہیں بچہ اس فنکشنل گروپ کو ایک اوکسیجن تری میمبر رنگ وید اوکسیجن اس فنکشنل گروپ کو ایپ اوکسائیڈ کہتے ہیں سی ایچ ٹو سی ایچ ملکہ جنرل فارمولا اگر آپ نے لکھنا ہے ایپ اوکسائیڈ کا سی ایچ سی ایچ یہاں پہ آر لگا دوں یہ اوکسیجن یہ اوکسیجن ایپ اوکسائیڈ کے لیے کنڈیشن ہے کہ three member ring ہو اس فنکشنل گروپ کو ایپ اوکسائیڈ کہتے ہیں اچھا کیا یہ ایپ اوکسائیڈ ہے آپ کے پاس یہ compound ایپ اوکسائیڈ ہوگا کی نہیں ہوگا جلدی سے بتاؤ یہ compound جو ہے کونسا فنکشنل گروپ ہے اس compound کے اندر بتانا ہے آپ نے chat box کے اندر یہ جو compound ہے آپ کے پاس کونسا فنکشنل گروپ جو ہے اس کے اندر ہے alcohol ہے ایتر ہے شابچ ایتر فنکشنل گروپ ہے دیکھیں ایتر ایپ اوکسائیڈ کے لیے میں نے بتایا کہ تین کاربن three member ring ہوگا آپ کے پاس including oxygen یہ آپ کے پاس four member ring ہے کاربن ہے کاربن ہے سی او سی لنکیج ہے ایتر ہے آپ کے پاس اچھا ایپ اوکسائیڈ بنانے کا طریقہ کیا ہے بتا چکا ہوں الکین کے اندر الکین کا reaction اگر یاد ہو یہ reaction بلکہ الکین کا ہی reaction ہے الکین کا reaction جب بھی آپ پر اوکسی acid کے ساتھ کراؤ گے پر اوکسی acid یا بچہ اس کو پر acid بھی آپ کہتے ہیں پر acid کے ساتھ جب بھی آپ کرائیں گے تو کیا ہوگی آپ کے پاس ایپ اوکسیڈیشن جو ہے وہ ہو جائے گی ایپ اوکسیڈیشن جو ہے وہ آپ کے پاس ہو جائے گی یہ والی جو oxygen ہے یہ والی جو oxygen ہے یہ جو ہے ادھر ایپ اوکسائیڈ بنا دے گی اور باقی جو ہے آر سی ڈبل بانڈو او ایچ یہ آپ کے پاس جو ہے کاربوکسیڈیشن جو ہے یہ بن جائے گا تو ایپ اوکسائیڈ is an ether with a three member ring جو ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے اس کے اندر ایک ایپ اوکسائیڈ بنانے کا پہلا طریقہ جو ہم نے پڑھا وہ ہم نے پڑھا کہ آپ جو ہے پر اوکسی acid کے ساتھ کرا سکتے ہیں یا mcpba mcpba cpa 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 c زوئیک ایسڈ اگر اس میٹا پوزیشن کے اوپر یہ اورتھو ہے یہ میٹا ہے میٹا کے اوپر اگر میں کلورین لگا دوں تو اس کمپاؤنڈ کو بچے ہم کہتے ہیں میٹا کلورو پر میٹا کلورو پر بنزوئیک ایسڈ اگر ایم سی پی بھی لکھا ہوا ہے تو اس کا پرپس بھی وہی ہے جو پر آکسی ایسڈ کا ہوتا ہے یہ بھی کیا کرتا ہے آپ کے پاس ایپ آکسیڈیشن جو وہ کر دیتا ہے الکین کو کنورٹ کر دیتا ہے ایپ آکسیڈ کے یاد رکھنا ہے ایم سی پی بھی ایک کافی مشہور ریجنٹ ہے ایپ آکسیڈیشن کے لیے دوسرا طریقہ ایپ آکسیڈ بنانے کا کلورین ڈالو وارٹر ڈالو کلورین وارٹر کے ساتھ ریپٹ کرے گی آپ کے پاس کیا بنائے گی ہائیٹرو کلورین بنائے گی ایچ او سی ایل ایچ او سی ایل بنے گا آپ کے پاس ایچ او سی ایل یہاں بھی کاربن دونوں ایک جیسی ہیں ایک کاربن کے اوپر او ایچ لگا دو ایک کاربن کے اوپر سی ایل لگا دو یہ کمپاؤنڈ آپ کے پاس بن جائے گا نیکس ٹیپ کے اندر آپ بیس یوز کر رہے ہو بیس کیا کرے گی پروٹون کو پکڑے گی پروٹون کون سا ایسیڈی کے یہ والا جو پروٹون ہے آپ کے پاس ایسیڈی کے الکول والا ایچ نیگیٹیو اس آئیڈو جن پر اٹیک کرے گا او نیگیٹیو بنے گا یہ کمپاؤنڈ بنے گا نیکس ٹیپ میں کیا ہوگا انٹرامالیکیولر ایس این ٹو رییکشن ہوگا او نیگیٹیو جو ہے یہ اٹیک کرے گا اس کاربن کے اوپر سی ایل چھٹی کر جائے گا ایپ اوکسائیڈ جو ہے آپ کے پاس بن جائے گا ریمیمبرنگ میں دو اکسیشن دوسرا طریقہ ایپ اوکسائیڈ کیا ہوا اچھا سمجھنے کی کوشش کریں یہ آپ کے پاس ایپ اوکسائیڈ ایپ اوکسائیڈ کے اندر اوکسیجن نیوکلیو فائل کے طور پیٹ کر رہی ہے ایچ بی آر کے اندر ہائیڈو جن الیکٹرو فائل کے طور پیٹ کر رہی ہے نیوکلیو فائل ایکٹرو فائل پیٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس کیا بند رہا ہے یہ کمپاؤنڈ بنے گا نیکس ٹیپ میں آپ کیا کریں کاربوکٹائن بنائے اس او اچھ کو یہاں سے نکالوں میں تو میرے پاس کیا چیز اس گروپ کو میں یہاں سے یوں کر دوں تو اکسیجن جو ہے انسٹیبل ہو گیا ہے تین بانڈ اکسیجن نے بنا لیے تو کیا ہوگا ایسا رسل ہے اس بانڈ کو میں یہاں سے توڑ دوں تو سی ایچ ٹو او اچھ یہاں پہ کیا جائے گا سی ایچ ٹو آپ کے پاس آ جائے گا اس پہ پوزیٹیو آ جائے گا نیکس ٹیپ میں یہ جو بی آر نکلا تھا ایک 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 ا پہلے سٹیپ کے اندر پروٹونیشن ہوئی اکسیجن کے پاس لون پیر تھا اٹیک کیا ایچ کے اوپر سی ایل یہاں سے بھاگا آپ کے پاس یہ کمپاؤنڈ منا اب سیکنڈ سٹیپ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے سٹیبل کاربوکٹائن بنانا ہے سٹیبل کاربوکٹائن اگین یہاں پہ ایسڈ کی موجودگی میں آپ نے سٹیبل کاربوکٹائن دیکھنا ہے کہ کس سائٹ سے جو ہے سٹیبل کاربوکٹائن بنے گا اگر میں بانڈ کو یہاں سے توڑوں اس طرف سے ادھر کروں تو کیا چیز بنے گی میرے پاس میں یہاں پہ لکھتا ہوں سی ایچ تری سی ایچ یہ او اچ بن گیا اور یہاں پہ کیا آیا سی ایچ ٹو پوزیٹیو یہ کاربوکٹائن بنائے اور اگر میں اس سائٹ سے توڑوں اس سائٹ سے توڑوں اس سائٹ سے بلکہ اگر میں جو ہے اس سائٹ سے توڑوں دوسری سائٹ سے جو ہے میں توڑوں ادھر سے ادھر توڑوں اس کو تو کیا بنے گا میرے پاس CH3 یہ پوزیٹیو آگی ہے آگے کیا ہوا CH2OH یہاں پہ دیکھیں یہ پرائمری کاربوکٹائن تھا بچہ یہ سیکنڈری کاربوکٹائن ہے یہ زیادہ سٹیبل ہے یہ لیس سٹیبل ہے تو آپ کے پاس کیا ہوگا یہ جو نیوکلیو فائل ہے یہ میتھانول ہے آپ کے پاس یہ سٹیبل کاربوکٹائن پر ٹیک کرے گا اس کاربوکٹائن پر ٹیک کرے گا آپ کے پاس یہ وعدہ جو پروڈکٹ ہے اس آمیجر پروڈکٹ بنے گا اور یہ وعدہ جو پروڈکٹ ہے آپ کے پاس اس آم مائنر یہ کب بنے گا مائنر جب آپ کے پاس یہ OCH3 جو ہے پرائمری کاربوکٹائن پر ٹیک کرے گا تو ایسیڈی کنڈیشن کے اندر نیوکلیو فائل پریفرنشلی اٹیک دا مور سبسیٹیوٹیڈ رنگ کارب آسان الفاظ میں یہ اس کاربن کو دیکھیں اور اس کاربن کو دیکھیں کاربن نمبر ٹو اور کاربن نمبر تھری کو دیکھیں اس کے اوپر جو ہے ایک سبسیٹیوٹیشن لگی ہوئی اس کے اوپر کوئی سبسیٹیوٹیشن نہیں لگی ہوئی تو آسان الفاظ میں یہ جو آپ کا نیوکلیو فائل ہے وہ مور سبسیٹیوٹیڈ کاربن کے اوپر اٹیک کریں اور آپ کے پاس یہ پروڈکٹ جو ہے اس آمیجر میں دیکھیں یہ چیزیں جو پڑھا رہا ہوں نہ FSC میں ہے نہ آپ نے ویسے پڑھی ہوں گی بڑی ٹیکنیکل چیز نے آپ کو بڑی کام آئی یہ آگے جا کے فیوچر میں جو ہے انشاءاللہ تو سمجھنے ہیں ان کو سیکھنے ہیں آپ نے اگین وہی کیس آپ کے پاس آیا ہوئے ہیں وہی اگزمپل جو ہے جو پیچھے ہم نے پڑھی وہی سمجھائی ہوئی ہے اس نے ریزن سٹیبلیٹی ہے آپ کے پاس کاربوکٹائن کی سٹیبلیٹی ہے یہاں پہ سیکنڈری کاربوکٹائن منظرہ تھا یہاں پہ پرائیمری تو یہاں پہ یہ میجر ہے یہ مائنر ہے جو ریزن آپ کو پچھلی سلائیڈ میں بتائی وہی ریزن جو ہے یہاں پہ آئی ہوئی نیکسٹ ہے آپ کے پاس اچھا ابھی ہم نے پڑھا رییکشن آف ایپ اوکسائیڈ ایسی ڈی کنڈیشن میں لیکن اب ہم پڑھ رہے ہیں اگر رییکشن آپ ایپ اوکسائیڈ کا کرا رہے ہو بیسک کنڈیشن کے اندر بیسک کنڈیشن کے اندر بیسک کنڈیشن کے اندر کرا رہے ہیں یا آپ نیوٹرل کنڈیشن کے اندر کرا رہے ہیں پھر میکنیزم جو ہے وہ اولٹ ہے بلکھ کیسے اولٹ ہے دیکھیں اب ہم نے پڑھا ایسی ڈی کنڈیشن کے اندر نیوکلیو فائل مور سبسٹیوٹیڈ کاربن پہ اٹیک کرے گا لیکن بیسک کنڈیشن یا نیوٹرل کنڈیشن میں رول ایکزیکٹلی اولٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے پاس نیوٹرل کنڈیشن ہے آپ کے پاس بیسک نیوٹرل کنڈیشن ہے سٹرونگ نیوکلیو فائل ہے یہ کیا کرے گا یہ اس کاربن پہ اٹیک کرے گا یہ بونڈ یہاں سے یہاں جائے گا آپ کے پاس یہ پرڈک بنے گا سیکنڈ سپ میں سیمپل پروٹونیشن کر لیں ایسی ڈی یوز کر لیں میتنول یوز کر لیں آپ کے پاس یہ پرڈک کرے گا اس کیز میں یہاں پہ اٹیک کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ اٹیک کیوں نہیں ہو رہا سٹیرک ہنڈرنس جو ہے یہاں پہ کم ہے اس کاربن پہ دیکھیں سٹیرک ہنڈرنس ہے کوئی نہیں ہائیڈوجن لگے ہوئے ہیں یہ ایزیلی اپروچیبل کاربن ہے اس کاربن پہ اٹیک مشکل ہے میتھائی لگا تو ایسی ڈی اور بیسک کنڈیشن میں جو ہے رولز جو ہیں ایپ اکسائیڈ کے وہ علٹ ہیں ایسی ڈی کنڈیشن کے اندر نیوکلیو فائل مور سبسٹیوٹیڈ کاربن پہ اٹیک کرے گا بیسک یا نیوٹرل کنڈیشن کے اندر آپ کا نیوکلیو فائل لیس سبسٹیوٹیڈ کاربن یا لیس سٹیرک ہنڈرڈ رنگ کاربن کے اوپر اٹیک کرے گا مزید اگزمپل یسے یہ آپ کے پاس اگین سٹرونگ نیوکلیو فائل ہے نیوٹرل نیگٹیو چارج ہے یہ اٹیک کس کاربن پہ کرے گا یہ اٹیک جو ہے اس کاربن پہ کرے گا سٹیرک ہنڈرنس کم ہے یہ بونڈ یہاں سے یہاں جائے گا نیگٹیو آئے گا پانی ایسیڈ ڈالیں میتانول ڈالیں یا کوئی بھی ایسیڈ ڈالیں اس کے پروٹونیشن ہو جائے گی امین جو ہے نیوٹرل کنڈیشن ہے آپ کے پاس نیوٹرل کنڈیشن ہے صرف لون پیئر ہے لون پیر جو ہے کہاں اٹیک کرے گا یہاں اٹیک کرے گا یہ بونڈ یہاں سے یہاں جائے گا آپ کے پاس یہ جو پروڈکٹ ہے آپ کے پاس ہے یہ جو ہے آپ کے پاس ایپ اکسائیڈ کی حوالے سے آپ کے پاس ڈسکیشن ہے ایپ اکسائیڈ کور ہو گیا ایتھرز جو ہیں وہ بھی کور ہو گئی آپ کے پاس الکول جو ہیں وہ بھی کور ہو گئی ہیں آپ کے پاس تین کلاسز جو ہیں ملتی جلتی جو ہے یہ ہم نے کور کر لی ہیں میں نے اپنی میکسیمم کوشش کی ہے ان کی اندر جو ہے جو میکسیمم جو ہے میں آپ کے ساتھ نالج شیئر کر سکوں ان کے حوالے سے میں نے شیئر کیا ہے آپ کو چلکے سوالیں